بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اشتیاق بخاری ایڈمن اسٹیٹ نیوز منصرہ آج ہم مختلف جو ایشیوز ہیں درپیش مسائل ہیں انہوں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں اس پر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں اسٹیٹ نیوز منصرہ سے منسلک تمام جو ہمارے بھائی اور جتنے بھی ملک اور بیرونے ملک ہمارے دیکھنے والے ہیں اور ہماری اصلافزائی کرنے والے ہیں ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اسٹیٹ نیوز کی پوری ٹیم جس میں حسن بھائی ہیں اپنے جواد بھائی اور پوری جتنی بھی ٹیم ہیں ہماری برپور محنت کر رہی ہے اور ہمارا مقصد جو ہے وہ موجودہ جو حالات ہیں ان کے اندر عوام کے مسائل کو سامنے لانا جو کہ ایک میڈیا پرسن کی حصیت سے ہمارے فرائض میں شامل ہے تو اس وقت جو ہم ہم ہماری عوام ملک کے اندر ٹینشن کا شکار ہے اور مہنگائی پیروزگاری کے باعث عوام کی جو قوت خرید ہے وہ جواب دے چکی ہے اور اس کا تمام جتنی بھی جمہوری حکومتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں ان سب پہ ہی تقریباً عوام کا گلہ شکوا رہا لیکن موجودہ حکومت پہ عوام کے شکوا جو ہیں وہ زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اس وقت تقریباً جو ہے وہ عدویات جو ہیں وہ بھی سابقہ دور سے دس پندرہ گناہ جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں دس گناہ مطلب اضافہ ہو چکا ہے اور اسی طرح جو بھی اسائش زندگی کی چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں پٹرولیوم مسنوات جو ہیں ان میں بھی خطرناک عدد تق اضافہ ہوا اور مہنگائی کا جو حکومت جو عذر پیش کر رہی ہے وہ یہی کہہ جو ایک عالمی منڈی کی وجہ سے مہنگائی ہے لیکن حکومت ساتھ یہ وضاعت نہیں کر رہی ہے کہ عالمی سطح پہ دوسری حکومتیں جو ہیں وہ اپنی پبلک کو سب سے ڈیوی دیتی ہیں اور یہ کہ ان کی قوت خرید میں اضافہ کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں یہاں پہ تقریبانا بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سرکاری ملازمتوں سے بھی محروم ہے اور جو سرکاری ملازمین مختلف اداروں میں کام کر رہے تھے ان کو بھی نکالا گیا اور اس کے علاوہ جو انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوئی ہے اور اس کی کارخانہ انڈسٹری سنت اس کی وجہ سے بھی بہت بڑی جو ہماری کاریگروں کی اور بڑے جو ہمارے نوجوان اور کام کرنے والے لوگ تھے ان کی روزگار پہ بوری طرح اثر پڑا اور اسی طرح جو بزار کے اندر کا جو چیزیں بڑی بڑی دکانات تھیں جہاں پہ اچھا کاروبار ہوتا تھا تو تاجر جو ہیں ان کے پاس کافی اتداد میں لوگ جو ہیں وہ ملازمت کرتے تھے تو اب جب تاجروں کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہاں جہاں دو لوگ کام کر رہے تھے تو وہاں تقریبا ایک کام کر رہا ہے یا بعض جگہوں پہ تاجران جو ہیں انہوں نے تقریبا ملازمین کو اپنے ساتھ سے نکال دیا ہے اسی طرح ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہماری اکومت ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے اور جو مطلقہ ادھارے ہیں وہ بھی سنجیدہ نہیں ہیں تو اگر صورتحال کنٹرول نہ ہوئی تو یقیناً ایسا بھی لگ رہا ہے کہ کات کے سائے منڈا رہے ہیں اور بیرزگاری ہو جانے سے مہنگائی ہو جانے سے اس کے جو بہت حصرات ہیں اس کے مضمعات ہیں اس کے بارے میں تو سب آگاہ ہیں کہ جرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح ہم نے یہ بھی ہمارا سروے ہے کہ لوگوں کے اندر جو نفسیاتی طور پر لوگ جو ہیں نفسیاتی عوارت کا اشکار بھی ہیں کہ جب ایک مزدور ایک کسان جو میڈل کلاس لور کلاس مین ہے گھر کا کفیل ہے وہ جب اپنے گھر کی جو ضروریاتی زندگی ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذہن پہ کیا گزرتی ہوگی ہمارا اسلام جو ہے وہ بھی ہمیں ایک مساوات کا درس دیتا ہے اور ایسا جو موجودہ استحسالی نظام ہیں وہ تو آر ریڈی پہلے سے موجود ہے جس میں جو ہمارا پارلیمنٹ ہے جس پہ اس وقت عربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام نے پاکستان کے قومی خزانے کو بہت بڑا نقصان بچایا ہے کہ یہاں پہ سینکڑوں کی تدات میں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں سینیٹرز ہیں اور پھر جو ہماری حکومت کی کابینہ ہے وزارہ مشیر ان پہ جو عربوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تو ان کے کچھ مقاصد ہیں جمہوری نظام کے کچھ مقاصد ہیں جس کے نتائج پاکستان کے اندر جو ہیں وہ اچھے محصول نہیں ہوئے تو جس میں جمہوریت کے جو ہمارے پارلیمنٹینزوں جو لا بناتے ہیں تو ابھی تک جو ہے کوئی وہی پرانے قوانین چل رہے ہیں کوئی موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق روزگار کے سروس سٹرکچر کے حوالے سے کوئی قانون نہیں بنائے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک بندے کو بڑھتی ہونا ہے تو ایک کلاس فور کے لیے جب ماسٹر ڈگری آکے کا غزات جمع کرواتا ہے تو جو میٹرک کولیٹ اس سیٹ کے لیے جو کوالیفائی کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے روزگاہ اس کی میرٹ پر بڑا پھرا اثر پڑتا ہے کہ ایم میں پاس ماسٹر ڈگری کی جو سیٹ ہے اس کے لیے تو میٹرک کولیٹ کا غزات جمع نہیں کروا سکتا اس سیٹ کے لیے تو ایسا کوئی قانون نہیں آیا کہ ایک جگہ پہ کلاس فور کی سیٹ ہے کلرک کی سیٹ ہے جہاں پہ میٹرک انٹرمیڈیٹ بندہ جو ہے بارتی ہو سکتا ہے تو وہاں پہ ماسٹر ڈگری جب آکے ڈاکومیٹ جمع کرواتا ہے تو میرٹ سے یہ بندہ جو ہے نکل جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ سرسر ایک قسم کی نانصافی ہو گئی کہ ایک بندہ جو ہے میٹرک اس نے کیا اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کیا تو مزید آگے جو ہے مالی علاقات جو ہے غربت کی وجہ سے اجازت نہیں دے رہے تھے تو وہ بندہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا تو اس شہری کا قصور تو نہ ہوا تو اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے تو اس طرح کے قانون جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکا جو عوام کے حق میں جو قانون سازی جاتی تو اس طرح موجودہ جو صورتحال ہے اس کو برداشت کرنا جو ہے وہ ملک اور قوم کے بس سے باہر ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی روس جو احتجاج ہو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف تو تمام اس میں کوئی پی ڈی ایم کا نام اسے دیتا ہے کوئی اپنی اپنی مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی ریلیاں نکار رہی ہیں تو یہ تقریباً جو احتجاج ہو رہا ہے ہم نے یہ اندازہ لگایا اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ جاتے ہیں طریق انصاف کے لوگ بھی جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جاتے ہیں مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی جاتے ہیں چونکہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں اور بے باس ہیں تو ہماری جو عدلیہ ہے اس سے بھی عوام کا شکوہ ہے کہ عدلیہ نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو لگام دینے کے لیے ابھی تک کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے ہماری جمہوری نظام میں موجود جو لوگ ہیں وہ بے فکر ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے اوپور اتنا دباؤ ذنی استراب میں نامبتلا کیا جائے عوام کے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں روزگار کے مواقع پیدا کیا جائیں اور یہ بھی ایک بہت امپارٹنٹ بات ہے جس کو ہمارے عرباب اختیار جو ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور روزگار کے جو ذرائع ہیں یا جو گنجائش ہے وہ اداروں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے تو پھر سکل ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ فاکس کر کے یہاں سے بیرون ملک کی جو کمپنیز ہیں جو بھی روزگار کے حوالے سے وہاں پہ کام ہو رہے ہیں ترقی یافتہ ممالک کے اندر اور امیر ممالک کے اندر تو یہاں سے کروڑوں کی اتداد میں تو نوجوانوں کو وہاں پہ بھیجا جا سکتا ہے تو اس بارے میں بھی گورنمنٹ نے جو کوئی کسی قسم کی کسی بھی حکومت نے توجہ نہیں دی ہے کہ یہاں سے جو لوگ بیرون ملک سمندر پار پاکستانی ہیں وہ بھی دشواریوں کا شکار ہیں مشکلات کا شکار ہیں اگر وہاں پہ ہمارا کوئی پاکستان سے گیا مزدور کام کرنے والا اگر مر جاتا ہے تو چار پانچ پانچ مہینے اس کی لاش چوہے وہ وطن واپس نہیں آسکتی تو آپ بتائیں کہ حکومت چوہے وہ بیرون ملک جانے والے لوگوں کی کس حد تک حصلہ شک نہیں کر رہی ہے تو اس کے لیے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو بیرون ملک بسنے والے لوگ ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے وہاں کی کمپنیز کے ساتھ ہمارے جو عرباب اختیار ہیں وزراء ہیں ہماری حکومت ہے ہماری ملک کی کابینہ ہے وہ لوگ وہاں پہ ان کمپنیوں کے ساتھ ماہدے کریں اس کی نگرانی کریں اور جو بیرون ملک پاکستانی کام کرنے والے ہیں ان کو وہاں پہ روزگار دی جائیں وہاں پہ سہولتیں دی جائیں اور یہاں سے ان کا جو جانے کا ویزا سسٹم ہے اس کو اتنا آسان بنایا جائے کہ جو بھی کوئی باہر جا کے کام کرنا چاہتا ہے وہ جا سکے اس کو یہاں سے جانے کے لیے روزگار دیا جائے تو اب جب لوگ اپنے بالبوتے پہ باہر جاتے ہیں تو وہاں ممالک کے اندر جو کفیل ہیں جو وہاں پہ پہلے سے موجود کمپنیز ہیں وہ بھی ہمارے جو پاکستان کے لوگ ان کا بڑا پیسہ جو ہے اس مد میں کھا جاتے ہیں اور جو لوگ باہر ہیں ان کی بھی بڑی تعداد معیوس ہے اور وہ یہاں سے لوگ اب تو جا بھی نہیں سکتے ہیں کہ شرائط چوہیں وہ مشکل ہو چکی ہیں اور باہر کے ملک میں لوگوں کو لیا نہیں جا رہا ہے پاکستان سے تو میں نے یہ جو انفرمیشن ہے کہ سعودی عرب کے اندر اس وقت سب سے زیادہ اندوستان کے لوگ جو ہیں وہ مختلف کاموں پہ محنت مزدوری کے شعبے میں تینات ہیں اور پاکستانیوں کی تعداد بڑی کام ہے اسی طرح ملیشیا سودان اور امریکہ یا جیگر جتنے ممالک بھی ہیں تو اس میں پاکستان کے لوگ کم ہیں تو اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اس حکومت کے جو عرباب اختار ہیں جو مطلقہ ادارے ہیں وہ عوام کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں عوام کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے قانون کے اندر آٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری غریب شہری ہیں ان کو تعلیم صحت لباس علاج مالجہ یہ ایسے جو فورڈ نہیں کر سکتے انہیں فری میں مویق کیا جائے گا تو ایسا پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ تو پاکستان کے آئین میں یہ بات کی عامل ہے تو یہاں پہ اگر کوئی عام آدمی غریب آدمی وائلیشن کر دے کوئی دکندار کر دے کوئی اٹل والا کر دے کوئی مطلب یہ ہے کہ ادنا ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر تو قانون فوراً نفضل عامل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بنا پلائے وائلیشن کر دی اتنا جرمانہ ہے اتنا اس کے اوپر لیکن جب گورنمنٹ کے اوپر آئین کی آئین شکنی ہوتی ہے تو اس میں نہ ہی ہمارے آئین ساز ادارے جو ہیں وہ بات کرتے ہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بھی عرباب اختیار جو ہے اس بارے میں انوالب ہوتا ہے صرف سیاسی دکانیں جو ہیں وہ چمکائی جا رہی ہیں تو جمہوریت کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے آپ یونائٹڈ سٹیٹ کو دیکھ لیں جو سپر پاور ہے لیکن وہاں پہ جو جمہوری سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے پارلیمانی کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ اور چند وزیر ہیں اس طرح آپ روس کی طرف چلے جائیں وہاں کی جمہوریت کو دیکھیں یونائٹڈ کینگڈم کی جمہوریت کو دیکھیں آپ کہ یہاں پہ تقریباً ہمارے جو ہے بڑی تعداد وزارہ کی ہے بڑی تعداد مشیروں کی ہے اور بڑی تعداد ہمارے پارلیمنٹرینز کی ہے تو یہ لوگ آخر کر کہہ رہے ہیں تو ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک وزیر مشیر پہ مانا تقریباً لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو یہ قوم کے پیسے ہیں قومی خزانے سے یہ پیسے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیسے کی بچت کی جائے اور پاکستان جو ہے میرے جو ذاتی تجربہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کسی قسم کی جمہوری نظام کو مزید برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وزیروں کے اخراجات جو ہیں وہ ہمارے بس سے بہر ہیں تو جس طرح ایک ادارہ ایم اکمہ تعلیم ہے اس کے اوپر بڑے بڑے مائرین ہے ایک ٹیچر ہے ٹیچر سے اوپر اس کو منیٹر کر رہا ہے پھر اوپر ایس ٹی ہو ہے پھر ڈی ہو ہے پھر ڈائریکٹر ہے تو اس طرح سیکٹری ایڈوکیشن ہے تو ان لوگوں کی موجودگی میں اوپر وزیر تعلیم کا کیا کام ہے اب میں نے ایسا بھی یہاں پہ ہوا کہ یہاں ایک ڈائریکٹر بننے کے لئے کیا کچھ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے اور اس کے اوپر ایک انپڑ آدمی کو وزیر لگا دیا جاتا ہے تو ایسی جمہوریت کب راست آ سکتی ہے اسی طرح محکمہ تعمیرات عامہ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ سب سسٹم کو ڈیل کرنا ہے فانڈ ان کے پاس آتا ہے دینا انہوں نے تو اس کے اوپر وزیر کیا کرتا ہے آپ اپنے محکمہ مال کو دیکھ لیں کہ محکمہ مال کو جو ہے وہ ان لوگوں نے ہنڈل کرنا ہے ایک پٹواری گرداور تصیل دار اسیسٹنٹ کمشنر اور ایسی طرح اوپر جو ہے ڈپٹی کمشنر اور پھر ایس ایم بی آر اور یہ ان لوگوں نے محکمہ مال کو چلانا ہے اس کے اوپر وزیر مال کیا کرتا ہے تو اس طرح مطلب یہ ہے کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہاں جا کے نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں تو آج کی جو نشیست ہے اس میں میں نے جو گفتگو کیا ہے امید ہے کہ سب کو سمجھ آئے گی اور صبر و تعمل کا بھی ہم مچورہ دیں گے کہ ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو خدا حافظ تیڈ نیوز منصرہ کا جو چینل ہے وہ عوام کا چینل ہے وہ ادھاروں کا چینل ہے وہ مسائل کو جاگر کرنے کا چینل ہے اور اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی اصلاف ذائق کے لیے ہم آذر ہیں تو اس کے لیے میں اپنے تمام دوستوں بھائیوں سے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سٹیٹ نیوز منصرہ کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کومیٹس دیں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی آپ بٹن کو دبائیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کے پاس جا سکیں یہ آپ کا مارسات ایک جو جہاد ہم کلمی جہاد کر رہے ہیں ہم لوگوں کے مسائل کو سامنے لا رہے ہیں اور اچھے کاموں کو بھی سامنے لا رہے ہیں انکرجمیٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ سید اشتیاق بخاری اسٹیٹ نیوز منصرہ